اس کا ادھیکاری کارل ایک ہوتا میں آنٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے چھا بیماری کرتے ہوئے پدست بابو کو چار ہزار کے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے پرابت جانکاری کے انسار کخصہ نووی کے انکر یادف کی موت ارپا ندی میں بہت جانے کے کارن ہو گئی تھی جس کے بعد اس کے چاچہ دلہرن یادف نے چھاترہ سرکسہ بیما کا فرم بھرا تھا چھاترہ سرکسہ بیما کی فائل کو آگے بڑھانے کے عوض میں بابو بیدو رام کیورت نے آویدک سے پانچ سزار پانچ سو کی مانگ کی تھی جس کے شکایت میں نے انٹی کرپشن بیورو میں کی گئی تھی چار ہزار روپے میں رشوت جن جنتے ہوا اس کی شکایت پر ہم نے بیدو رام کیورت کو آ چار ہزار روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو پیسہ مانگا ہوں چار ہزار روپے اس کو میرے کو دے دو اب آپ کا کام جو ہے تتکال ہو جائے گا لائی دینے کے کانانا سے اتنا دن تک لیت ہوا ہے دیئے ہوتے تو اب تک پہلے ہی ہو گیا ہوتا میں نے اس کی سوچنے جو ہے انٹی کرپشن بیورو کو دیا کہ میرے سے پیسے کی دیمانڈ کر رہا ہے میں پیسہ نہیں دینا چاہتا اس پر کاروہی ہونا چاہیے تو انٹی کرپشن بیورو نے سہیو کیا اور آجا کر کے ایک رنگے ہاتھوں پکڑا